بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم طالبات فرسٹیر آپ کا آج کا سبق ہے حصہ نصر سے سبق ابو القاسم زہراوی کا بقیہ حصہ آدھا حصہ آپ لوگ اس سے پہلے کل پڑھ چکے ہیں اور بقیہ کا آپ آج پڑھیں گے تو آدھا حصہ آپ جو کل پڑھ چکے ہیں اس میں آپ لوگوں نے ابو القاسم زہراوی کے متعلق پڑھا کہ وہ کہاں پیدا ہوئے اور اس سے پہلے اندلس اور کرتبہ اور اس کے بعد ان کے وہاں کے حالات یعنی وہاں پر کس طرح کا طرز زندگی تھا اور وہاں پر جو ترقی تھی وہ کس حد تک ہو چکی تھی اور پھر ابو القاسم زہراوی کی پیدائش کے بعد وہاں پر کس قدر مساجد یونیورسٹیز اور کیسا وہاں رہن سہن تھا تو یہ ساری باتیں آپ نے پڑھ لی ہیں اس کے بعد طبق کے میدان میں ابو القاسم زہراوی کی جو نمائی خدمات ہیں ان پر بات ہوئی ہے اور اس میں جو ان کا موضوع ہے وہ طبق میں سرجری جو ہے وہ ان کا خاص میدان ہے تو آگے مزید بڑھتے ہیں کل ہمارا اختتام یہاں تک ہوا تھا کہ ابو القاسم زہراوی جب بھی کوئی طریقہ علاج جو ہے اس پر تجربہ کرتے یعنی جراحت کے موضوع پر جب بھی وہ کوئی ایسا تجربہ کرتے تھے تو وہ اسے اپنے پاس نوٹ کر لیتے تھے اور اس طرح نوٹ کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ ایک کتابی شکل میں آ گیا اور کتابی شکل میں وہ آیا تو باقاعدہ ایک کتاب بن گیا اور کتاب کی اہمیت اس قدر ہے کہ اس طرح کی کتاب اور کہیں پہ بھی نہیں ملتی یورپ میں آج بھی اس کتاب سے بہت فائدہ اٹھایا جاتا ہے جبکہ ہمارے ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں نے کوئی گناہ قدر خدمات سے انجام نہیں دی بلکہ دوسرے ممالک سے ہونے والی اجادات کے ذریعے سے ہی ہم فائدہ اٹھاتے ہیں طیب کے میدان میں تو ابوالکاسم زہراوی کا نام اس حوالے سے قابل ذکر ہے کہ انہوں نے سرجری میں نمائی خدمات سر انجام دی تھی اور اس حوالے سے انہوں نے کتاب بھی لکھی جو کہ التصریف کے نام سے قابل ذکر ہے میں پڑھنا شروع کرتی ہوں زہراوی کی اس کتاب کا نام تصریف ہے یہ پوری کتاب تو علم علاج کی دونوں شاخوں طب یعنی میڈیسن اور جراحت یعنی جراحت یعنی سرجری پر مشتمل ہے یعنی یہ کتاب دونوں چیزوں پر مشتمل ہے اس کتاب کے دو حصے ہیں جس میں میڈیسن کا بھی ذکر ہے اور سرجری کا بھی ذکر ہے جیسا کہ آغاز میں اس سے پچھلے پیراگرافز میں ہم نے یہ پڑھا کہ علاج کرنے کے دو طریقے رائج ہیں ایک دوا کے ساتھ اور دوسرا سرجری کے ساتھ تو اس کتاب میں دونوں طرح کے طریقے علاج شامل ہیں لیکن اس کا سب سے اہم حصہ سرجری کا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے طب یعنی میڈیسن پر تو عربی میں بہت سی کتابیں لکھی جا چکی تھی لیکن جراحت یعنی سرجری پر عالی میار کی پہلی مفصل کتاب تفصیل کا ذکر آتا ہے مفصل یعنی تفصیلی لکھی گئی تفصیل کے ساتھ یہ کتاب لکھی گئی ہے تو سرجری کے حوالے سے یہ کتاب واحد ہے لیکن میڈیسن یعنی طب کے حوالے سے عربی میں اور بھی بہت ساری کتابیں اس سے پہلے لکھی جا چکی تھی تو اس سے تصریف یعنی سرجری کی کتاب بھی مراد ہوتی ہے یعنی اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں لیکن خاص طور پر یہ کتاب سرجری کے حوالے سے قابل ذکر ہے تصریف تین بڑے حصوں پر منقسم ہے منقسم یعنی تقسیم کی گئی ہے تین حصے ہیں اس کے اس کا پہلا حصہ داغ دینے کی متعلق ہے جو عزمنہ وستہ تک بعض امراض کے علاج میں بڑھتا جاتا تھا داغ دینے سے متعلق یعنی جب جب بھی کسی طریقہ علاج میں زخم پر مرہم لگایا جاتا تو اس کو کرنے کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے اور عزمنہ وستہ یعنی قدیم زمانے سے تو قدیم زمانے ہی سے یہ طریقہ رائج تھا جو کہ تصریف کے پہلے حصے میں ہمیں بتایا جاتا ہے اس کے بعد تصریف کے دوسرے اور تیسرے حصے میں عملی جراحت کا بیان ہے اور یہی اس کتاب کے اہم ترین حصے ہیں ان میں دانت نکالنے آنکھوں کا آپریشن کرنے حلق کا کواہ کٹنے مسانے میسے پتھری نکالنے بواسیر کے مسوں کو کٹنے خنازیر کا آپریشن کرنے ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے اترے ہوئے جوڑوں کو چڑھانے اور ماؤف عزب کو نکالنے اور ہر قسم کے پھوڑوں کو چیرنے کی تفصیلات دی گئی ہیں یعنی جو دوسرے حصے ہیں اس میں آپریشن کے جو ابتدائی طریقے ہیں ان پر بات کی گئی ہے جس میں یہ تمام شامل ہیں جس میں سرجری کی جاتی ہے دانتوں کی آنکھوں کی اور مختلف جن کا ذکر اوپر دیا گیا ہے تو اس کتاب کے تینوں حصوں میں مختلف باتیں کی گئی ہیں جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا پہلے حصے میں صرف زخم کو سینے سے متعلق اور پھر اس کے بعد آپریشن پر باقاعدہ بات کی گئی ہے اس کتاب کے دوسرے اور تیسرے حصے میں مختصر یہ کہ جراحت میں نوے فیصد جن مختصر یہ کہ جراحت میں نوے فیصد جن عمال سے ایک سرجن کا سابقہ پڑھتا ہے ان میں سے کسی کی تفصیل اس تصنیف میں چھوٹ نہیں گئی یعنی جن تمام باتوں سے ایک ڈاکٹر کا واسطہ پڑھتا ہے وہ تمام معلومات اس کتاب میں موجود ہیں سابقہ پڑھنا یعنی واسطہ پڑھنا ان عمال کی جراحت کے لیے جن آلات کی ضرورت ہوتی ہے ان کی تشریح نہایت خوبصورت تصاویر سے کی گئی ہے اب طالبات صرف یہ نہیں کہ اس کتاب میں ان معمولات سے ٹریٹ کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں یا علاج بتایا گیا ہے آپریشن کا بلکہ جن آلات کو استعمال کیا جاتا ہے ان کی خوبصورت تصاویر بھی اس کتاب میں دی گئی ہیں ان آلات آلات وہ آلے کی جمعہ ہے آلے کی جمعہ آلات اور مراد وہ وہ چیزیں جو کہ آپریشن کے درمیان میں استعمال کی جاتی ہیں خاص طور پر ان کی تصاویر بھی اس میں شامل ہیں اچھا جی آگے پڑھئے ان آلات ان آلات میں ان آلات میں کتا تیر یعنی پشاب خارج کرنے کا آلہ مقام الاسنان یعنی دانت نکالنے کا آلہ محقن یعنی انیمہ کرنے کا آلہ مختلف قسم کے نشتر مختلف قسم کے نشتر کینچی آری سرجن سرجنوں کی سرجنوں کی سلائی زخموں کے سینے کے لیے مختلف شکل کی سوئیاں بچو میں نے آپ لوگوں سے کل بھی ڈسکس کیا تھا کہ کتاب تھوڑی سی ڈیم ہے تو اس لیے مجھے پڑھنے میں دکت ہو رہی ہے تو آپ لوگوں کے پاس تو پر بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو آپ لوگ گوھر کر لیجئے گا کسی بھی لفظ کی اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں اگر مجھ سے بھی پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میں وہ بھی آپ کو واضح کر دوں گی تو اس لیے میں تھوڑا سا سلو پڑھ رہی ہوں کیونکہ میرے پاس جو کتاب ہے وہ تھوڑی سی ڈیم ہے اب طالبات وہ تمام آلات جن کا استعمال سرجری کے دوران ہوتا ہے وہ اس کتاب میں ان سب پر بات کی گئی ہے جس میں مختلف سوئیاں ہیں جن کا سرجری کے دوران ایک ڈاکٹر استعمال کرتا ہے اور مختلف آلات جو استعمال ہوتے ہیں آپریشن کے دوران وہ تمام اس کتاب میں تفصیل سے ان کا ذکر کیا گیا ہے تشریح سے مراد ہے کسی چیز کی کو کھول کے وضاحت سے بیان کرنا تو ان تمام چیزوں کی جن کے آلات کے نام یہاں پہ دیئے گئے ہیں ساتھ ان کا کام بھی بتا دیا ہے تو سبھی اس کتاب میں شامل ہیں ان میں سے ہر آلے کی ساخت تصویر کی مدد سے اور طریقہ استعمال الفاظ کے ذریعے سمجھایا گیا ہے تصریف سے پہلے جراہی پر نہ اتنے پائے کی کوئی کتاب لکھی گئی تھی اور نہ علم جراہت میں کے متعلق اتنی خوبصورت تصاویر شائع کی گئی تھی تو یہ اپنے لحاظ سے ایک انوکی اور الگ کتاب ہے جو اس سے پہلے نہیں لکھی گئی تھی اور یہ واحد کتاب ہے جس میں اس قدر تفصیل سے تمام چیزیں بیان کی گئی ہیں